میرے سندھ کا حال پوچھو گے تو رو پڑھو گے آئے دن پورے سندھ سے دکھائک واقعات کی خبریں ہیں بے سہارا خلق خدا کی کوئی آہ سننے والا نہیں بے سہاراؤں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں سب کچھ پگڑا ہوا ہے سب کچھ تباہ حال ہے سب کچھ پرباد ہے کسی بے سہارا اور مظلوم کو اسپطال میں بنیادی علاق تک کی سولیات محسن ہیں اور تو اور کراچی سے کشمور تک اگر کوئی بے سہارا اور غیر سفارشی عام شہری غریب شہری بے بس شہری علاج نہ ہونے کے باعث اگر کسی مقامی زلعی یا ڈویزنل ہیڈکوٹ کے اسپطال میں تڑپ تڑپ کے دم توڑ دے اس کے بعد اس کی میت کو باعثت گھر تک پہنچانے تک کے لیے انتظامات ہیں کہیں چندہ کر کے بے سہاروں کی میتوں کو گھر منتقل کیا جاتا ہے کہیں کئی گھنٹوں تک لاشیں دھوپ پر پڑی ہوتی ہیں اور کہیں چنگچی رکشاؤں اور مسافر گاڑیوں اور جاونوروں کو اٹھانے والے گاڑیوں کا سہارا لے کر سندھ کے بے بس شہریوں کی میتیں لاشیں گھر منتقل کی جاتی ہیں اسی قسم کا واقعہ آج بھی ذل شکارکو کے تحصیل گھڑیا سین کے گاؤں قائم بدیوں میں پیش آیا ہے جہاں کا رہائشی ہے پیر سنگھ حادی بخش ودیو جو ایک غریب ہے جس کے پاس علاج موالج کیلئے پیسے نہیں ہیں ترب ترب کے جب آخری سانس لیتا ہے تو اس کے گاؤں والوں کو ترس آتا ہے اس کی من آخری سانسوں کو اسپتال تک پہنچاتے ہیں قریبیہ قریبیہ سپیٹر لے ڈرکھن وہاں پر لیکن وہ وہاں تک پہنچے پہنچے دم توڑ جاتا ہے اس کے بعد اس حادی بخش وجہ کی میت کو گھر منتقل کرنے کیلئے ایمبولنس کیلئے مقامی یعنی کہ ڈرکھن ہاسپیٹر کو کال کی جاتی ہے نو کا جواب ملتا ہے پھر تحصیل گھڑیا سین کے ہاسپیٹر سے رجوع کیا جاتا ہے وہاں سے بھی نو رپلائے ملتی ہے پہلے اس کے علاج کے لئے گاؤں والوں نے چندہ کیا اس کو مقامی اسپتال منتقل کیا آخری ساسو کا موقع پر اور پھر وہ ہادی بش ودھیو دم توڑ جاتا ہے اس کی میت کو بھی گاؤں والے چندہ کرتے ہیں اور ایک ڈوزت رکھشا کا انتظام کرتے ہیں جس پر سندھ کے اس بے سہارا اور بے بس شخص جو تڑپ تڑپ کے دم توڑتا ہے پھر اس کی میت کو گھر منتقل کرنے کے لئے ڈوزت رکھشا کا سہارا لینا پڑتا ہے اور اس طرح سے جمہوریت کی نام پر قائم سندھ کے ظالم حکمرانوں کی بے بسی ایک بار پھر ننگا ناچ کرتی ہے سندھ کے مہاکرفت ظالم بے حص اور بے ضمیر حکمرانوں سے تو کوئی انصاف کی مدد کی بہتری کی امید نہیں کی جا سکتی ہے لیکن خداعظم جلس ضرور نزارش کی جاتی ہے اس کی دربار اس کے سامنے ضرور درد مندانہ اپیل کی جاتی ہے کہ اے خداعظ تو اس سندھ پر رحم فرما تو ان ظالم فیرون بنے ہوئے سندھ کے مہاکرف حکمرانوں سے سندھ کے لوگوں کی بجات فرما کب تک سندھ کے لوگ اس طرح سے بے سہارا ہو کر تڑپ تڑپ کر بغیر علاج کے دم توڑیں گے اور پھر ان کی لاشوں کو کبھی جانوروں کی گاڑیوں پر کبھی ڈوزت رہشاؤں پر اور کبھی چمچی رہشاؤں پر گھر منتقل ہونا پڑے گا زندگی تو زلالت سے گزری لیکن موت کے بعد قبرستان تک بھی گھر تک بھی ان کی لاشیں باعثت طریقے سے نہیں پہنچے گی اے خداعظ تو ہی انصاف فرما تو ہی سندھ کے ظالم چابور اور پیس حکمرانوں سے سندھ کے لوگوں کی نجات فرما آئیے ہم سب بھی ان ظالم حکمران بھی خلاف اپنے بے بس اور بے سہرہ لوگوں کی آواز بننے کے لیے اور ان کی علاج و معالجے کے لیے اور ان کے باعثت تدفین کے لیے اپنے سکھ کردار ادا کریں ان بے حکمرانوں کا گھیراہ کریں حق کا اور سچ کا علم بلند کریں مجھے امید ہے کہ سندھ کا ضمیر اب جاگے گا ان ظالم حکمرانوں سے نجات پائے گا اور اس طرح سے ہاتھی بش وزیوں کی طرح ہمارے بے سہرہ لوگ تڑپ تڑپ کا دم نہیں توڑے گیا اور پھر ان کی لاشوں کو جانوروں کی گاڑیوں پر یا ڈوزروں پر گھرموں تک لہونا نہیں پڑے گا مجھے اجازت دے جیے اپنی دعاوں کے ساتھ اپنی محبتوں کے ساتھ سلطان شکارب مجھے امید ہے مجھے امید ہے مجھے امید ہے